اسلام علیکم ویلکم تو سمیرہ اسٹیسٹی کے جنرل ویلوگز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے چکن کورما تو تقریباً ہر گھر میں بنتا ہے اور ہر گھر کی اپنی ایک ریسپی ہوتی ہے جس کے حساب سے وہ چکن کورما بناتے ہیں لیکن آج میں آپ سے ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں کہ صرف گھر کے مسالے یوز ہوں گے اور وہ چکن کورما اتنا ٹیسٹی اور لزیز بنے گا کہ اگر آپ بنائیں گے تو منٹوں میں یہ ختم ہو جائے گا اور سب آپ کی تعریف کریں گے اور بنانا بھی اتنا مشکل نہیں بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ریسپی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو کپ کوکنگ وائل کے لیے ہیں اور اس میں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز ہیں وہ سلائس کر کے ڈال دیئے ہیں اور پیاز کو ہم لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے فلیم کو ہم ہائپر رکھیں گے کیونکہ ہم نے پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اور جب سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو فلیم کو تھوڑا آپ میڈیم کر دیں اور پیاز میں سپون کو مسرسل ہلاتے رہے تاکہ پیاز ایونلی گولڈن براؤن ہو نہ ہی آپ نے اس کو زیادہ وائٹ رکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو زیادہ کلر دینا ہے ورنہ اگر زیادہ کلر دیں گے تو ہمارا کورما جو ہے وہ تھوڑا بلیک کلر میں آ جائے گا اب یہ موسٹی ڈن ہو چکا ہے میں نے فلیم آف کٹ دیا ہے اب میں اس کو پیاز کو نکال لوں گے اور اس کو بلینڈر میں ڈال دوں گی بلینڈر میں ایک کپ دہی بھی ڈالیں گے تاکہ ہمارا پیاز جو ہے بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور بہت سموذ سی پیسٹ بن جائے جس سے کہ ہمارا کورما جو بہت لذیذ بنے گا اب اسی کوکنگ آئل میں جس میں ہم نے پیاز براؤن کیا ہے اسی میں بہت زیادہ فلیور ہوتا ہے تو اسی میں ہم دو ٹیبر سپون لہسان ادرک کا پیسٹ آلیں گے اور تقریبا ایک کلو کے قریب میرا چکن ہے جو کہ ویڈ بون ہے اور میں لہسان ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو ہائی فلیم پر فرائی کر لوں گی اور چکن کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کی جو راؤ سمیل ہے وہ بلکل لہسان ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ختم ہو جائے اور اس کا کلر بھی بہت اچھی طرح چینج ہو جائے اور یہ دیکھیں چکن مارا بہت اچھی سے بھون چکا ہے اور اس میں کلر بھی آ گیا ہے اس کی لک دیکھیں میں نے ہائی فلیم پر اس کو بہت اچھی طرح کوک کیا ہے لہسان ادرک کی راؤ سمیل بھی بلکل ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں بلینڈ کیا ہوا پیاز اور دھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سو میں نے جگ میں پانی ڈال کر وہ بھی اس میں ڈال دی گئے اب ہم مسالے ڈال لیں گے پان سے چھے سبز لائچی ہے دو ٹی سپون لار مرچوں کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی دو ٹی سپون پساوہ دھنیا اور دو ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور اس کو ہم بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے میڈرم تو لو فلیم پر کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کیا صرف وہ ہی پانی ڈالیا ہے جس کے ساتھ میں نے بلینڈر کو ساف کیا ہے یعنی کہ جس میں بلینڈر میں پیسٹ بنایا تھا اور اس میں میں نے آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں مارا چکن کورما کتی زبردست لک دے رہا ہے اور اس کو ابھی ہم دس سے بارہ منٹ اور کوک کریں گے اور یہ لیجئے اس کی لپ دیکھیں کتی زبردست ہے اور ہمارا چکن کورما بن کر تیار ہو چکا ہے کتی ایزی اور آسان ریسپی ہے اور کھانے میں تو یہ اتنی لا جواب ہے کہ آپ سب انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے اور یہ ہمارا ٹیسٹی اور ایزی ریسپی والا چکن کورما ہومیڈ مسالوں کے ساتھ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سادھا روٹی کے ساتھ پیش کریں ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل ایکن کو دبانا مد بھولیں تاکہ ہماری ہنہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ